اس کے بعد سورہ جمعہ ہے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں مبعوث فرمایا انہی میں سے اور ان کی چار صفات ہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں موقع بموقع جیسے کوئی حکم جس وقت سنانا ہو سنا دیتے ہیں ان کی زندگیوں کو سوارتے ہیں تذکیہ کرتے ہیں انہیں پاک بناتے ہیں انہیں اللہ کی کتاب کی تفصیلی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں practical wisdom حکمت عملی سکھاتے ہیں اور اس طرح اللہ کی کتاب پہ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں اس کا عملی نمونہ بنتے ہیں اور یوں سیرت اور سنت کے شکل میں اللہ کی کتاب کی عملی صورت پیش کر دیتے ہیں اس کے بعد نماز جمعہ کا حکم ہے تمہیں اہل ایمان جب جمعہ کی ازان ہو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خلید و فروغ چھوڑ دو اور جب نماز جمعہ ادا کر چکو تو حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہو ہاں جو لوگ نماز جمعہ کی عوقات میں کھیل کود یا کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے اور اللہ تعالی سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں اس کے بعد سورہ منافقون ہے اور اس میں مسلمانوں کو تنبیح کی گئی آخر میں کہ اے اہل ایمان کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں ایسا کرنے والے سخت مکسان اٹھائیں گے موت کی آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم کو محلت مل جاتی تو ضرور خیرات کرتے یاد رکھو مورت وقت آگے پیشے نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح واقف ہے اس کے بعد سورہ تغابن ہے اور سورہ تغابن میں فرمایا کہ تمہارے کہ اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا ہر شئے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی پاکی بیان کا کس طرح سے کر رہی ہے کہ میں تم نے سمجھ پا ہو گئی خوف مایا کہ حکومت اختیار طاقت صرف اللہ کی ہے تعریف کے لائق بھی وہی ہے وہی ہر شئے پر قادر ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا لیکن اس طرح سے پیدا کیا کہ تمہیں اختیار دے دیا تم چاہو تو ایمان لے آو چاہو تو ایمان نہ لاؤ ہاں بعد میں حساب ہوگا اب یہ ہے کہ کچھ تم میں اہل ایمان ہیں اور کچھ اہل کفر ہیں اور یہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے یہ تارے یہ کہکشائیں یہ نظام ہائے شمسی یہ سب اسی نے بنائے ہیں اور جو کچھ بھی اس نے بنایا بہت حسین بنایا اور کیا اچھی صورتیں بنانے والا وہ خلاق عظیم ہے موسیقی موسیقی